ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر رمضان کا مسئلہ جیسے بتایا جاتا ہے اس ویڈیو کے تھروس مادہم سے آج پھر میں اسی کچھ مسئلے کو لے کر کے ناظرین اکرام کے سامنے آیا ہوں اس لیے کہ روزے کی حالت میں اور کن خواتین کو روزہ چھوڑنے کی رخصت شریعت دیتی ہے اس مسئلے کو ناظرین اکرام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث اور شریعت ایسی عورتوں کے بارے میں کیا اجازت دیتی ہے جیسے پرینگنینٹ عورت جو ہوتی ہیں یعنی حاملہ والی عورت یا جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں مطلب دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے کہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی ہیں تو پرینگنینٹ والے عورت کو اگر ڈاکٹر روزے رکھنے سے منع کرے تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں ان کو اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ آپ ہرگز روزہ نہیں رکھ سکتی اگر رکھیں گی تو آپ کو یا آپ کے بچے کو کسی طرح کا نقصان ہوگا یا پھر دودھ میں اتنی کمی آ جائے گی کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا لیکن اگر کہیں کہ روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے اگر رکھ لیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا دونوں بات ڈاکٹر اگر سے بتاتا ہے کہ رکھیں گی تو بھی کوئی بات نہیں ہوگی نہ رکھیں گے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہوگی تب ایسے کنڈیشن میں حاملہ آؤ یا دودھ پلانے والی بچے کو روزہ رکھنے کی ان کو اجازت ہے ایسے کنڈیشن میں جب ڈاکٹر دونوں بات کہیں کہ روزہ رکھ بھی سکتی ہیں نہ بھی رکھ سکتی ہیں بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ایسے کنڈیشن میں ایسے حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں بلکہ روزہ رکھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے ناظرین اکرام السلام علیکم